حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا چکل کھور آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا حضرت عبد الرحمان بن غنم حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے اور بدترین بندے وہ ہیں جو چگلیاں کھانے والے اور دوستوں میں جدائی ڈالنے والے ہیں اور جو اس کے طالب اور سائی رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاک دامن بندوں کو کسی گناہ میں ملوس یا کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کرے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں یہ تین باتیں ہوں گے وہ ایمان کی مٹھاس پا لے گا نمبر ایک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں نمبر دو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرے نمبر تین ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت اور ایسی عذیت ہو جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن مسجد نبوی میں آئے وہاں انہوں نے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا تمہارے اس رونے کا سبب کیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات رولا رہی ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی میں نے آپ سے سنا تھا آپ فرما رہے تھے کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے اور جس سخص نے اللہ تعالیٰ کے کسی دوست سے دشمنی کی تو اس نے خود اللہ تعالیٰ کو جنگ کی دعوت دی اور بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان نیکوکار متقی بندوں سے جو ایسے چھپے ہوئے اور نامعروف ہوں کہ جب غائب ہوں تو ان کو کوئی تلاش نہ کرے اور جب حاضر ہوں تو ان کو دعوت دے کر اپنے پاس نہ بلائے ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ ہیں نکل جاتے ہیں کالی آندھیوں میں سے